بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی عمتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہوں نے تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا اَجَعَلَ الْآَالِهَةَ إِلَاہً وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ کیا اس نے اتنے معبودوں کے جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا إِلَّ اَخْتِلَاقُ یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ تو بلکل گھڑی ہوئی بات ہے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوا عَذَاب کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب ادھری ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحْحَابِ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیان تحان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں جُنْدُمْ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ یا شکست کھائے ہوئے گرہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے ان سے پہلے نور کی قوم اور عاد اور میخو والا فیرون بھی جٹلا چکے ہیں وَسَمُودُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَهِ اُولَائِكَ الْأَحْزَابِ اور سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ شکست خردہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقع ہوا وَمَا يَنظُرُ هَا أُولَائِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقُ اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور کہتی ہیں کہ اے ہمارے پرورتگار ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَلْأَيْدِ اِنَّهُ أَوَّابَ اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داوود کو یاد کرو جو صاحبِ قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے اِنَّا سَخْخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیرے فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تذبیح کرتے تھے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابَ اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحقم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ اور اے نبی کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ جس وقت وہ داود کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے اِنَّ هَذَا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عملیں نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داؤود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآَابٌ تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ مقام ہے یا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داود ہم نے تم کو زمین میں خليفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے بخصد نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزر کا عذاب ہے اَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْنَ جَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ اقل نصیحت حاصل کریں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابِ اور ہم نے داوود کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ جب ان کے سامنے شام کو اسیل گھوڑے پیش کیے گئے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتہ پردے میں چھپ گیا بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی تانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیدن لگے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا سُمَّ أَنَابَ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تختوار ایک دھر سر ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَاب پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی اور جنوں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا یہ سب امارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآَاب اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ ٹھکانہ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لاکھ مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو تھنڈا پانی اور پینے کو بھی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَا لِأُلِ الْأَلْبَابِ اور ہم نے ان کو اہل وعیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی وَفُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ خَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ اور ہم نے ان سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے وَانْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور الْيَسَعَ اور ذُلْكِفْل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو امدہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ان میں تکیئے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات مگاتے رہیں گے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٍ اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر ہو رہے ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم يصلونها فبئس المهاد یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھسی چلی آ رہی ہے ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے کہ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوش آمدید نہ کہا جائے تمہیں تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَا لِجَالًا كُنَّا نَعُدْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان سے تھٹا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَ مُنْذِرْ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحْهَارِ کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب ہے بخشنے والا قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَاءِ يَخْتَصِمُونَ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا ایو حَائِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَنَذِيرٌ مُبِينٌ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھل لم کھلا خبردار کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينَ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو درست کرلوں اور اس پر اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْنَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیمٍ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فرمایا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑھتی رہے گی قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار اچھا تُو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلت دے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظُرِينَ فرمایا تُجھ کو محلت دی جاتی ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقُ أَقُولُ فرمایا ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہی کہتا ہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْنِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا سلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينَ اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا